اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہے پروگرام ہمارا آپ اور آپ کے ستارے کے ساتھ ایرم علی آپ کی ہوسٹ آپ کے سامنے حاضر ہے جیسے کہ ناظرین اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارا شو جو ہے اسٹرولوجی اور اسٹون کے بارے میں ہیں اور ہم بتاتے ہیں آپ کی ستاروں میں کیا چل رہا ہے آپ کا سٹار سے کون سا پتھر جو ہے وہ میچ کرتا ہے اگر آپ کے لائف میں کوئی پرابلم ہے تو اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس شو میں آپ کرتے ہیں ہمیں لائف کال لائف کال کرنے کا جو نمبر ہے وہ سکرین پر آپ کو نانسٹاپ ہم آپ کے لئے لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ آپ ہمیں لائف کال کرسکیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں سوال آپ شادی کے حوالے سے ہیں یا بزنس ایڈوکیشن ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں لڑائی جھگڑا بند شادی نہیں ہو رہی یا پھر جادو نظر یا جنات کے اثرات آپ کے یا آپ کی کسی پڑوسیوں کے یا دو سے باپ کی گھروں میں آپ کو لگتا ہے تو آپ ہمیں کال کرسکتے ہیں یہ کچھ سوال ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بریف کیے کہ کس نویت کا ہمارا شو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں زندگی میں تو کوئی بھی پرابلم ہے آپ ہمیں کال کیجئے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ پرابلم آپ کی سٹار کی وجہ سے ہے یا نظر کی وجہ سے یا پھر کوئی بندشاد کی وجہ سے اور کوشش کرتے ہیں اپنے شو میں ہم کے آپ کی پرابلمز کو جو ہے سول کرسکیں اور جو بھی ہم آپ کو ریمیڈیز بتاتے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر سے جو سوٹتے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم عظم ہے نام ہے بہت سارے ان میں سے آپ کو بتاتے ہیں صدقات بتاتے ہیں صدقات تو ویسی بھی بلاؤں کو ٹالتے ہیں اور تمام ریمیڈیز اور تمام آپ کو جو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے شو میں کہ کس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اور اپنے زندگیوں کو بہتر کیسے طرح بنا سکتے ہیں ایسے میں اقبال تو آئیے اقبال صاحب کو والکم کرتے ہیں اسلام علیکم اقبال صاحب والیکم اسلام علیم صاحب آپ خیریہ سے ٹھیک ہے بالکل اقبال صاحب میں خیریہ سے ہوں آپ سنائے آپ کیسے ہیں کالر ہیں اور آج کے شو کے سب سے پہلے کالر سنتے ہیں کہ کون ہیں اسلام علیکم اسلام علیمان بات کر رہا ہوں جیلنم سے والیکم نمان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹاکو نمان بتائیے بتائیے سب سے پہلے کہ جہلنم کا موسم ہے وہ کیسا ہو رہا ہے؟ جہلنم کا موسم ٹھیک ہوئی نہیں ہے بہت خراب ہے آہ ابھی بھی خراب ہو رہا ہے سموک کی ویسے دون جو پڑھ رہی ہے اچھا ٹھیک کہ لیکن ٹھنڈ ہو رہی ہو گی نا یقیناً ٹھنڈ، بات ٹھنڈ ہوتی ہے اور دن جو ہے وہ گرم اچھا گرم ہوتا ہے اچھا نمان یہ بتائیے کہ کیا سوال ہے آپ آپ کا جی میں نے اکبال صاحب کتنے بائکیں بتا کرنا تھا جی جی اچھا نام دوبارہ بتا دے نمان بھائی یاکوب یاکوب ٹھیک ہے جی اور سوال جی چار چھے چار چھے انیسو چنانوے ٹھیک ہے چار چھے انیسو چنانوے اور امی کا نام کیا ہے سمینہ بیگم سمینہ بیگم جی اور سوال کیا ہے ان کے بارے میں جی اس کی جاپ کے بارے پناہ کرنا تھا ٹھیک ہے جی آپ جی جی بلکل جاپ نہیں لگ رہی ان کی اس کی سٹون کا اس کو پتھر کون سال اسمال کرنا چاہیے چلے جی چلے جی بلکل آپ کو پتھر کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو بھی ڈیٹیل ریلیٹڈ ہے آپ کے بھائی کے اسٹار کے حساب سے ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اگبال صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو منت ہے وہ ہے اسکورپیو اور اسکورپیو کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ڈیٹیل آپ بتا رہے تھے کہ میں سب سے پہلے اسکورپیو کے بارے میں انفارم ضرور کروں گا مگر دو چار ہماری کچھ کالز ہیں لاس پروگرام کے اگر آپ مناقصد سمجھے تو میں ان کو جواب دوں گا جو پچھلا ہمارا پروگرام میں اس میں بہت ساری کالز تھی جن کے جواب رہ گئے تھے اور یقینا جو فرائیڈے کے ہمارے بچارے بھائی ہیں یا فرائیڈے سے پہلے جو بھی دن تھا تھرزٹ ہے اس میں بھی کچھ کالز تھی جن کے جواب رہے گئے تھے وہ یقینا انتظار کر رہے ہوں گے میں ان کو جواب دیں سب سے پہلے مائرہ صاحبہ کو جواب دوں گا ان کی والدہ کا نام سادیا نیلو فر ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال بھائی میری جو پرپوزل ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن ریسائیڈ نہیں ہو پا رہے لوگ دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں میری ڈیٹ آف برث ہے 25 سپٹمبر 1985 آپ کا میرا بھین جو اسٹار ہے وہ لیبرا بنتے ہیں اور لیبرا کا نائن تھا اور ٹین تھا اس کافی زیادہ اسٹر ہوں گے کوئی ہرڈ ہے اس کوئی رکاویٹ کوئی پرابلم نہیں ہے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ 2017 ویسی آپ کے لیے بہتر رہے گا اس میں آپ اگر ٹریول کرنا چاہیں گی فنانشری کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیں گی یا کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیو ریسپونس ہے برث ہون آپ کا یا کوت ہے کہ آپ ٹین کریکٹ کا ویر کریں نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں اور 11 ویٹ تک کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا کہ آپ کو پوزیٹیو ریسپونس بھی ملے گا مزید آگے بڑھ سکیں گی باقی جو پرپوزل سے ریلیٹیڈ سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو انفارم کی انشاءاللہ جہاں بھی ہوگا سکسیسفل ہوگا اور کامیام ہوگا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے بیٹا کیا نام ہے بیٹا ٹی وی کی آواز تو نہیں کھلی ہے مجھے لگ رہا ہے ٹی وی کی آواز وہ آپ کی کھلی بھی ہے نہیں نہیں ٹی وی کے پاس ہی میرے صورت آج اچھے نام کیا تھا آپ کا بھائی میں نے بڑھا ہے میرے نام آسد ہے آسد سوال کیا ہے آسد آپ کا یہ نے کوئی جو بھی بہت پروگرم بن رہی ہے آسد ٹھیک ہے آپ کی دیٹا اور برد امی کا نام مہینہ اور مہینہ کی تاریخ آٹھا مہینہ سترہ دیٹا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی امی کا نام آپ نے کیا بتایا کاؤسر پروین چلیں جی بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں جی قبال صاحب جی رمین میں فیصل خرشید صاحب کو جواب دوں گا ان کے ماشاءاللہ کافی مسائل تھے کچھ بہتری کی طرف گامزن ہیں کچھ باقی ہیں لیکن ایک بہت بڑا سٹیپ ہے فیصل خرشید بھائی وہ آپ کو اٹھانا ہوگا وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا اور جیسے آپ نے فرمایا مدینہ الحرم ٹیول ہے اور دوسرا کرن بطول صاحبہ جو ہے جس میں گھر میں تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمانگی نہیں ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ بہتر رسپونس اس کو ملے گا فیصل خرشید صاحب جو ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے والدین کے پسند کے مطابق آپ کا پروپوزل ہوگا آپ کی سوچ اور توقعات سے بہتر ہوگا اور آپ کی ہمانگی کے مطابق ہوگا رہانہ بطول صاحبہ کے لیے جو رشتے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ ختم نہیں ہوں گے اچھی جگہ ہوگا اور ان کی سوچ اور ان کے مزاج کے مطابق ہوگا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے محمونہ صاحبہ جو ہے جو شادی کے لیے تھوڑی سی رس اگری ہے وہ بھی آنے والے فیو ویک میں اگری ہو جائیں گی اور ان کا بھی پروپوزل ایسی جگہ ہوگا کہ ان کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی مس انڈرسٹیننگ ہوگی کوئی کرائسس ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور عثمان صاحب جو زد کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا زد کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ پوزیٹیو سوچ کی طرف جائیں گے اور پلوشہ بطول صاحبہ جو بیماری میں ہیں کیونکہ جو نظرے بعد جو بدعملیات جو بندشات جو رکاوٹ اور پرابلم تھی وہ کافی حد تک اس کی ریموو کر دی گئیں ہیں اور ریموو ہونے کے بعد اب آپ پوزیٹیو سوچ کی طرف بھی جائیں گے پوزیٹیو ریسپونس بھی ملے گا گھر سے ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا فیصل خرشی صاحب بہنوں کے مسائل بھی حلوں گے اور عثمان صاحب کا مسئلہ لو جائے گا اور آپ کا بھی مسئلہ لو گا لیکن جو ایک سٹیپ ہے وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا وہ آپ کو امیجیٹلی اٹھانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی رحمت سے تمام راستے کھلتے چلے جائیں گے کاروبار میں کنڈیشن بہتر ہوگی گھر کے حالات بہتر ہوں گے سسٹر کی بیماریاں ختم ہوں گی اور جو سسٹر کے پرپوزل نہیں آ رہے وہ ان کی سوچ اور توقع سے بہتر ہوں گے میری بہت سی دعائیں فیصل خرشی صاحب آپ کے لئے کالر بھی ہم آئے ساتھ ایک وجود ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا راہیلا سرگودہ سے بات کر رہی ہوں آچھا جی راہیلا کیسی ہے آپ کیک ہوں مجھے اپنے بارے میں پتا کر رہا تھا چی پتا کیجئے بلکل میری گیتا اوبارتا یکم دا سنسو چرانویں چیک ہے جی اور امی کا نام سوال کیا ہے آپ کو اپنے بارے میں جو کرنا چاہتی ہے شادی کے لیٹر جانا شادی کے لیے رشتے آ رہے ہیں آپ کے جی منگ نہیں ہو گئی ہے میری اچھا منگ نہیں ہو گئی ہے تو پھر کیا پروblem ہے سیسٹم جو ہے وہ سہی نہیں چل رہا آپ وہاں سیٹسفائی ہیں یا نہیں پہلے تو تھی لیکن آپ نہیں مطلق حالہ کہہ رہی ہوئی ہے تو ایسے آپ کا فوچر میں مہن پوچھ رہی ہے کہ گزارہ کیسے ہوگا سیٹسفائی تو ابھی سے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی مطلب کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو گزارہ اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ ہم تیئر ہیں آجا جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ نہیں بھائی کے لیے آپ دوبارہ کال کیجئے گا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ناظرین ایک وقت میں ہم ایک ہی کال لیتے ہیں اور اس کال میں ایک ہی کے بارے میں جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ لیتے ہیں کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک کال میں چار پانچ لوگوں کی سوالات لینا اور نمبر اکبال صاحب کے بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان نمبر کو بھی آپ اپنے پاس لکھ لیجئے کال کر سکتے ہیں اکبال صاحب کے نمبر پہ کیونکہ بعض وقت پورے خاندار کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے اور ایک جب آپ پرسنلی کال کریں گے اور آپ کو سٹون بھی ہوگا اس کی بھی چارجز ہوتے ہیں اور جو اکبال صاحب پرسنلی جب آپ ان کو کال کریں گے تو وہ ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا ذائچہ نکال کے دیں گے یہاں تو ایک وہ شورٹ سا ذائچہ آپ کو نکال کے بتاتے ہیں اور ایمیوڈیز بتاتے ہیں لیکن جب پرسنلی آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی تمام پرابلم سنتے بھی ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہاں کس طرح سے پرابلم ہے اور کس طرح سے ان تمام چیزوں کو سولٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تو تھی کیونکہ داری سے بات ہے اکبال صاحب کے پرسنلی کوئی آپ کے پاس آئے گا تو ایک گھنٹہ تو ویسے ہی آپ اس کو ایک آدمی کو ہی اپنی باتیں سنانے میں اور بات سننے میں ایک ہٹنا لگ جاتا ہے اور شو میں ہم جو ہمارا پچاس پنٹ کا شو ہوتا ہے اس میں ہم بے تہاشا جو ہے وہ کاؤز لے رہے ہوتا ہے تو شوٹ جواب دیتے ہیں اور کالر اس سب ایک اور ہمائے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا رزوان علی بات کروں اسلام بات سے جی رزوان کیسے ہیں آپ اللہ بات کا شکر ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں میں ابھی کوئی ٹھیک تھاک ہوں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میں نے اپنے سٹون کے بارے میں چیک کرنا ہے اچھا جی سٹون کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے بتائیے آپ کی دیٹو برٹ اور امی کا نام یہ تھارٹی جولائی نائنٹین ایٹی فور ٹھیک ہے اور پروین نام ہے پروین نام ہے چلے ٹھیک ہے آپ کو جو ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا کونسا سٹون ہے کونسا لکی دے ہے اور جو بھی اس کے علاوہ بھی جو ڈیٹیل ہے آپ کے بارے میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاتے ہیں اچھا جی اگوال صاحب آپ کس کو جواب دیں گے میں ایرم بھین سب سے پہلے نومان صاحب کی اپنے جہلم سے کال لی تھی میں ان کو جواب دوں گا جی نومان بھائی جیسے آپ نے جہلم سے کال کی تھی اور اپنے بھائی یاکوب کے بارے میں پوچھا تھا ان کی ڈیٹو برٹ ہے فور سیکس نائنٹین نائنٹی فور والدہ کا نام سمینہ بیگم ہے ان کا جو اسٹار ہے وہ جمنائی ہے کوئی ہیڈرز کوئی رکاوٹ کوئی پرابلم نہیں ہے آئی ہوپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا دسمبر یا جنوری کی فرسٹ ویک میں جس طرح کی ان کی سوچ ہے اس کے مطابق ان کو سروس ملے گی پھر اس کو یہ کنٹینیوز کریں گے اور پورا سیونٹین یرز جو ہے وہ ان کے لیے کافی بہتر ہے فنانچلی طور پر بزنس سے ریلیٹڈ اور سروس سے ریلیٹڈ بارت سٹون ان کا ییلو ٹوپاز ہے اگر یہ ٹین کیرٹ کا ویئر کرتے ہیں تو ان کو مزید پوزیٹیوز رسپونس ملے گا الیون ویک تک کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ دیں جو ان کی حصیت ہے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کریں اور عشاء کی نماز کے بعد صورت رحمان اور صورت مضامل اگر یہ ایک ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو مزید کیونکہ اس پر کچھ خرچہ تو ہوگا نہیں ایک تو نیکیاں ملیں گی ایک ان کو قلبے سکون ہوگا ایک اللہ تعالیٰ انہیں صالح رسک عطا فرمائے گا اور ایک جس میں ڈیلے ہو رہا ہے اس میں امیجیٹلی ان کو پوزیٹیوز رسپونس ملے گا اور انشاءاللہ ان کا کاروبار جو ہے وہ مزید آگے بڑھ جائے گا اسد صاحب نے سعودی عرب سے کال کی تھی جوب سے ریلیٹڈ ان کا مسئلہ تھا ڈیٹ آف ورث ہے سیونٹین ایٹھ نائنٹین نائٹی تری والدہ کا نام کوسر پروین ہے اصد بھائی آپ نے جیسے فرمایا کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور میرے ساتھ یہ جوب سے ریلیٹڈ پرابلم ہے آپ کے ساتھ عرصہ تین سال سے بہت زیادہ ہرڈلز رکاورٹ اور پرابلم ہے اس میں نظر بہت بدعملیات اور بندشات کا اثر ہے جب تک یہ ریمووڈ نہیں ہوگا اس کا پوزیٹیو رسپونس آپ کو نہیں ملے گا بارچ سٹون آپ کا یاکوت ہے وہ آپ ٹین کیرٹ کیا ویر کریں نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں الیون میٹ تک کسی بھی یلو چیز کا صدقہ دیں اور عشاء کی نماز کے بعد دس مرتبہ صورت ناس دس مرتبہ صورت فلق دس مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ پڑھیں اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی اللہ پاک کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالح رسک بھی عطا فرمائے گا آپ کیوں مزید رسک میں غصت عطا فرمائے گا آپ کا کیونکہ جو اسٹار ہے وہ سیمنٹین ایٹ نائنٹین نائنٹی تھری سے وہ ماشاءاللہ لیو بنتے اور لیو کی پوزیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس وقت بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی باقی جو ریمیڈیز سٹون اور وضائف کے بارے میں انفارم کیا ہے وہ آپ پراپر پڑھیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے نمبر ٹی وی پر سکل ہیں آپ نوٹ فرمالیں پروگرام کے فوراں بعد آپ مجھے رین کر لیں جو بھی آپ کے سوالات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں جو یہاں زہچک کمپلیٹ کرتا ہوں پروگرام کے دوران وہ ویڈاوٹ اینی فیس ہوتا ہے اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی لیکن پروگرام کے بعد اگر آپ کو کمرشل کنسلٹنگ کریں گے تو یقیناً اس کی فیس ہوتی ہے جو آپ کو چارج کرنا ہوگی اور وہ فیس ہر صورت میں پیٹ کرنا ہوگی ویڈاوٹ فیس نہیں ہوگا کیونکہ انسان اپنی انتہائی انرجی زیادہ کرتا ہے تو اس کا کچھ رائٹس بھی بنتا ہے تو بہت سے لوگ مجھے پروگرام کے بعد کال کرتے ہیں اس مناپے کہ شاید ویڈاوٹ اینی فیس ہوگا